اسلام علیکم میرا نام ہے زیشان عثمانی ایک جو ٹیچر ہوتا ہے اس کا رول کسی بھی شخص کی زندگی میں بہت زیادہ اہم ہوتا ہے میں نے عبداللہ سے پوچھا اپنے دوست سے کہ اچھے استاد کی کیا نشانی آئے تو اس نے کچھ کام کی باتیں مجھے بتائیں سوچا میں آپ سے ارز کر دوں وہ کہتا ہے جب بھی کلاس میں پڑھانے کیلئے جاؤ تو سر کو چھکا کر ایک دعا مانگ لیا کرو دعا مانگا کرو کہ اللہ سبحانہ وتعالی اللہ سائیں یہ تمام لوگ جو میرے پاس سامنے بیٹھے ہیں یہ مجھ سے سیکھنے کیلئے آئے یہ کلاس کے اندر ہیں یہ یوٹیوب کا چینل دیکھ رہے ہیں یہ فیس بک کا اسٹیٹس پارڈ ہیں لنکٹین کا اسٹیٹس پارڈ ہیں یا کسی بھی سٹیٹنگ میں کسی بھی طریقے سے علم حاصل کرنے کیلئے آئیں اللہ سائیں ان کی جو طلب ہے وہ بلکل سچی ہے بلکل خلوص دل کے ساتھ نیتوں کی سچائی کے ساتھ یہ ہم سے کچھ سیکھنے کیلئے آئیں اللہ میں پڑھانے کیلئے ان کو آیا ہوں اور مجھے پڑھانا نہیں آتا ان کو علم دینے کیلئے آیا ہوں جو میرے پاس نہیں ہے ان لوگوں کی نیتوں کے صدقے ان کی طلب کے بدلے مجھے وہ الفاظ انعیت فرما جن سے ان کی زندگیوں میں کوئی بھلا ہو سکے ان کی نیت سچی ہے میں سامنے کھڑا ہوں اب جو ایک چیز معنی ہے جو میرا پیغام یہاں سے وہاں تک پہنچا سکتی ہے وہ صرف وہ صرف میرے گناہ ہیں جس کی وجہ سے یہ رکاوٹ آ سکتی ہے کہ زبان سے تاثیر لفظوں سے سچائی نیتوں سے سچ نکل جائے اے باری طالع یعظی الجلال والے کرام ان لوگوں کی نیتوں اور خلوص دل کے صدقے میرے گناہ معاف کر دے اور یہ رکاوٹ بیچ میں سے ہٹا دے عبداللہ جو میرا دوستے وہ یونیسٹی میں پڑھاتا رہا ہے تو یہی کہتا ہے کہ ہر لیکچر سے بلے دعا مانگ لیا کرتا تھا اس کے بعد پھر علم برکت آ جاتی ہے میں نے ایک دفعہ اس سے پوچھا اچھا ٹیچر کسے کہتے ہیں تو کہنے لگا ٹیپ کو کہتے ہیں نلکے کو شدید گرمی ہو آپ کو بہت پیاس لگ رہی ہو اور آپ جا کے نلکہ کھولیں تو اسے تھنڈا تھنڈا پانی نکلے آپ پیئے آپ کو کتنا سکون ملتا ہے تو اگر آپ نلکی کا شکریہ ادا کریں تو اصل شکریہ نلکی کا نہیں بنتا اس پائپ کا بنتا ہے جو اوپر ٹنکی سے ٹیچ ہے کیوں اس کے تھو پانی اس ٹنکی میں سے پانی ہے جو نلکے تک آ رہا ہے اگر آپ نلکہ کھولیں ہی نہیں تو نلکے میں کائی جم جائے گی اور کچھ دن بعد اس کو کاٹ کر پھیک دیا جائے گا اصل شکریہ تو نلکہ کھولنے والے کا ہے جس کے توفیل پانی اس نلکے سے گزر گیا اچھا ٹیچر بھی ایسا ہوتا ہے میکسیکو میں کہا ہوا تھے ٹیچر اپیرز وین سٹوڈن اس ریڈی جب آپ کوئی سوال پوچھتے ہیں آپ کوئی کمنٹ کرتے ہیں آپ کسی چیز کے لئے میسیج کرتے ہیں تو اصل شکریہ مجھے سب لوگوں کو آپ کا ادا کرنا چاہیے یہ آپ کی نیتوں کی سچائی اور آپ کی طلب ہے جو علم کھیچ کر آپ تک لے کر آئیے استاد کا رول تو بس نلکے والے کی طرح ہے ایک نلکے کی طرح ہے آپ لوگوں کو صرف ایک چیز کا خیال رکھنا ہے جس کوئے سے پانی پیئیں اس میں کبھی تھوکے نہیں ایسا کرنے والوں سے پیاس چھن جایا کرتی ہے اور اگر طلب آپ کے پاس نہیں رہی پھر آپ چاہے جتنا پڑھ لیں جہاں سے چاہے کورس کر لیں بہت بڑا نقصان ہو گیا جسے سیکھیں اسے کبھی گالی نہ دیں جس سے ایک لفظ بھی اپنے زندگی میں سیکھا ہے اس کا شکریہ ضرور ادا کریں سیکھنا آپ کی پرسنل رسپونسیبلیٹی ہے یونیسیز میں جو ٹیچر ہوتے ہیں یہ مالِ غنیمت ہوتے ہیں کچھ پڑھا دیا پڑھا دیا نہیں پڑھایا نہیں پڑھایا کچھ زیادہ تنخواہ نہیں ہوتی اپنے زندگی کتنے مسائل ہوتے ہیں بیس بیس کمیٹیوں کے اندر ہوتے ہیں پھر پڑھانا بھی ہے بیوی بچوں کا بھی مسئلہ آئے تو ان کو ٹائم بھی اتنا کہاں ملتا ہے کہ کچھ پڑھ سکیں اور آگے آپ کو بتا سکیں جو پڑھا دیا اس پہ شکریہ ادا کر لیں لیکن پڑھنا آپ کی اپنی ذمہ داری ہے ہر شخص خود کا ٹیچر ہوتا ہے یہ بڑی مشکل بات ہے لیکن انشاءاللہ ایک نہ ایک دن آپ کو ضرور سمجھ میں آ جائے گی انسان کا اپنی ذات کے لیے اس سے بہترین ناقد اور کوئی نہیں ہوتا آپ دنیا بھر سے جھوٹ بول سکتے ہیں اپنے آپ سے تو نہیں بول سکتے نا آپ کو بتائے کتنے اچھے عمل کی ہیں کتنے برے کتنا گورا ہے کتنا کالا ہے کب کب کہاں کہاں کیا کیا نہیں کیا اپنا محاظبہ کیا کریں یہ اپنا جو احتساب ہے نا یہ خود احتسابی آپ کے لیے بہترین ٹیچر ثابت ہوگی قدرت نے ہر شخص کے دل میں ایک مفتی وضیعت کر دیا ہے اپنے دل سے پوچھا کریں جب ہم پتنگ اڑاتے ہیں نا بچپن کے اندر وہ دور باطلوں میں کبھی اوپر چلی آتی نظر آنا بند ہو جاتی ہے تم تھمکی مار کے چیک کرتے ہیں کہ ہے یا نہیں اگر اس کے کنے اکڑ جائیں تو دور واپس آ جاتی ہے وہ تھمکی نہیں لگتی کوئی بھی کام کننے سے پہلے دیکھا کریں وہ تھمکی دل پہ لگ رہی ہے یا نہیں لگ رہی اگر لگ رہی ہے تو خیر کی امید رکھیں نہیں لگ رہی تو بہت پریشانی کی بات ہے کہ کرنے کٹ چکے ہیں جاکہ کسی اللہ والا کی صحبت میں بیٹھیں تو فائدہ ہوگا یہ الٹے سیدھے یوٹیوب چینلز دیکھنے سے یہ موٹیویشنز کی باتیں کرنے سے اندر نہیں بدلتا اندر بدلنے کے لئے طلب چاہیے توفیق چاہیے توفیق اور طلب کیلئے محنت کرنی پڑتی ہے دعا مانگنی پڑتی ہے کسی شخص کے پاس جا کے اپنے آپ کو مٹانا پڑتا ہے یاد رکھیں تربیت کی ابتداء نیستی سے ہوتی ہے کچھ نہیں سے ہوتی ہے آپ کا غرور تکبر انا کا دریہ جس دن تھم جائے جب اپنے اندر جھانکنے کا موقع ملے تو یقین جانئے آپ کو ایک اچھا ٹیچر بھی مل جائے گا میری باتیں سننے کا شکریہ میں ہوں آپ سب کا زیشان اس منی موسیقی